بلکل اور یہ سب کچھ سب کچھ جو مشتق پہنچا ہے وہ سب کچھ میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ پاک نے کہیں کہ آپ کو شاید وسیرہ بنایا جی وسیرہ بلکہ اور آپ ایک مسیحہ بن گئے ہمارے لیے بس اللہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ سب کچھ اور علماتہ فرمائیں گے اور علماتہ اور اگر میں یہ کہوں گی کہ جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں میں اسے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ایک بار یہ ایکسپیڈنس ضرور کر کے دیکھیں صحیح بلکل صحیح بلکل یہ کیا چینگیز ہوتی ہیں وہ بھی اتنے کم وقت میں بہت کم وقت میں اچھے بلکل بلکل کرونک ڈیزیز آپ نے دیکھا کہ حال بڑا ہوا اتنا لوگ سے جگہ ہی نہیں تھا نا اور وہ سب اچھے ایکسپیڈنس اتنے زبردست ایکسپیڈنسز بتا رہے اتنے اچھے ایکسپیڈنسز بتا رہے اور سننے کے بعد آپ اتنا لوگ شاید نہیں جانیں گے لیکن جب وہ کریں گے تو واقعی انہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے صحیح بلکل صحیح فرمایا آپ نے اور وہ اپنے ایکسپیڈنسز بتا رہے تھے سب اتنے اچھے ایکسپیڈنسز جی اور میں نے اپنی بیٹی پر کیا دھائی سال کی میری بچی ہے اس پر بھی اتنے اچھی ریزرٹ مجھے آیا کہ مجھے بلکل یقین نہیں آرہا تھا کہ واقعی یہ ایک چیز سے اتنے بلکری نزلٹ آ سکتے ہیں اتنے پوزیٹیب اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے جی بلکل آپ ہر ایج کو کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا طریقہ علاج ہے یہ کہ جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہی نہیں ہے کوئی نقصان ہی نہیں کروڑوں لوگوں نے اسے فائدہ اٹھائے ایک کو بھی ایک زرے برابر کوئی نقصان نہیں ہوا نہیں بلکل بھی نہیں ون پرسینٹ کیا پوائنٹ ون پرسینٹ بھی بلکل بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اچھے بلکل اتنے دہتری کہ جب تک لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے وہ شاید سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیا چیز ہے کسی کی کہنے پر شاید نہیں سمجھ آئے گا نہیں آئے گا کہ وہ خود میں ہی کریں گے یہ ایکسپیرینس یہ تو ہے صحیح بات بس آپ کی دعائیں چاہیے اور بس اسی دعا کے ساتھ کہ جتنے بھی لوگ سے اللہ پاک سب کو کامیابی دے ان کے مقاصد میں بس سب خوش رہے ہاں انشاءاللہ تلاش میں ہو تو ساری مقاصد پورے ہو جاتے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے کال کیے تینکیو بھائی مچ اللہ حافظ بات ہو رہے تھے اینجی سینٹرز پہ کی بوڑی کے اندر ہے کچھ علوم کچھ کہتے کچھ علوم کچھ کہتے لیکن ہے تو ضرور ہے تو صحیح اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے ہے اندر کچھ ہے اور دین کے حوالے سے بھی سائنس کے حوالے سے بھی سائنس پہلے نہیں مانتے تھے انسان ایسے اینیمل ہے اور اینیمل میں کچھ بھی نہیں ہوتے ہے تو ابھی بھی تو سائنس میڈیکل سائنس کیا کہتے ہیں اینیمل ہے انسان ایک ناتک ہائیوان ہے اور بس اینیمل ہے میڈیکل سائنس کیا کہتے ہیں آپ کو باقی سائنس اتنے بھی ہیں بیلو جی کیا کہتے ہیں ایک ناتک ہے اینیمل ہے اور جس کی سیمیٹرک بریڈنگ ہے اور بس بس یہ اور کے اندر کچھ نظر نہیں آتے جس پہ بات کیا جائے یہ سائنس چائنس میڈیکل جتنے بھی یہ علوم ہیں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انسان اور کچھ نہیں ہے بس ایسے یہ مادی رشے ہیں اور یہ بات خط اور انسان جیسا پودی کی طرح یا اینیمل کی طرح ہے آتے زندگی میں کھا پی کے پھر مر جاتے ہیں لیکن دین جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں جب دین کو پڑھتے ہیں انسان اشوف المخلوقات ہے اور بہت سے مخلوق سے بالاتر بہتر ہے اور جب میٹافیزیکل سائنس پہ آتا ہے تو واقعی جس طرح مذہب میں کہتے ہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اشوف المخلوقات ہے انسان اور اسی طرح میٹافیزیکل سائنس زیل سائنس کہتے ہیں کہ انسان واقعی لا محتوظ صلاحیتوں کا مالک ہے اور اس کائنات نیجر نے ان کو بہت سے صلاحیت عطا کی ہے مالا مال کی ہے طاقتوں سے لیکن انسان سمجھتے نہیں ہیں آئیوز نہیں کرتے استعمال جس کے وجہ سے ان کو یقین نہیں ہے یہی وجہ ہے تو آپ بتائیں مجھے کہ انسان آپ کے نظر میں کیا ہے اس کے اندر کونسے انیجی سنٹرز ہیں جسی پہ آپ دعویٰ کرتے ہیں اشوف المخلوقات کی بہت سے آدھیان بھی انسان کو اشوف المخلوقات کہتے ہیں جسیل سائنس پہ اشوف المخلوقات کہتے ہیں انسان اور جب ہم کام کرتے ہیں جب ہم ہمارے کنیکشن کسی طاقت کے ساتھ ہوتے ہیں جل سائنس میں جو ایکسرسائز کرتے ہیں جب کسی طاقت کے ساتھ کنیکشن ہو جاتے ہیں پاور آتے ہیں ہمارے دنیا میں پوڑی میں جب آتے ہیں پاور تو ہمیں یقین آجاتے ہیں اس وقت او اچھا یہی انسان لیکن پھر بھی وہ اس وقت شک کرنے لگتے ہیں جب ان کے کوئی پرابلم سولف نہ ہو بہت سے پرابلم ٹھیک ہو جاتے ہیں بیماریاں کیوں ہو جاتے ہیں لیکن اگر انہوں نے چند ہزار روپے پیک یہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساری پرابلم ٹھیک ہونی چاہتے ہیں علم کو نہیں دیتے اگاہی کی کیا ہے میں نے کیا حاصل کیا ایک دو دن میں کیا مجھے اللہ نے دیئے کیا یہ علوم کیا کیسے جانا مہینے محسوس کہ اس انیجی سنٹر اس طاقتوں کو ایک وال ہورٹ پیس پہ بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام جی جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں جی صوفی محسوس بات کر رہا ہوں کراچی سے دودھ والا جی صوفی محمد دودھ والا جی 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 بلکل 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 کہ حال ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے جی آپ کے دودھ تو ہر ہر شام کو آتے ہیں ہمارے جیل سانسس انسٹیٹوٹ میں ہم آپ کو کس موں سے دعا کریں جی مارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں آپ کو دعا دینے کے لئے بہت شکریہ جی 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 آپ ٹھیک ہے اور کہہ رہا ہے ایکسپرینس سمدا کے ماتے میرا بہت اللہ کے شکر ہے جی میں تو جس کو بھی جو کرتا ہوں اللہ کے شکر صحیح ہو جاتا ہوں میں گر میں جا کے کھٹملوں کے بھی کر کے آیا ہوں آچھا کھٹملوں نے کیا کہاں اور مریض مریض بھی تین چار اللہ کا شکر ہے صحیح ہوئے ہیں اچھا 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 ماشاءاللہ اللہ کا بہت شکر ہے بہت اچھا ہے میرے پاس کم اچھا مابی ایک دو دل میں بیچ بائی چوبیس آدمی صحیح ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑے اور دو بیسے ابھی میں دو بیسوں کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں تھوڑی دیر بعد بیسوں کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں بیمارے بیسے بخار ہے بخار ہے اچھا اچھا تو بہت اچھا آپ علاج کریں اور یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی کچھ انیملز کا علاج کیے تھے نا جی جی پہلے میں نے ستنہ لوگا کیا نہیں ایک نہیں پاکی ستنہ لوگ اللہ کا شکر صحیح ہو گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے بس ایک دو عادت شفاعت امین جانے بلہ ہوتے ہیں تو شکر لوگ بڑی بات ہے بہت بہت بڑی بات ہے وہ بیسے تیرا سام سے سام وہ بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ امید رکھنے چاہیے امید رکھنے چاہے تلاش میں رہنے چاہے کہنا کئی طریقہ طریقہ علاج ہوتے ہیں ضرور ہوتے ہیں اللہ نے رکھی ہوتے ہیں بلکل کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں تو بہت اچھا آپ نے آئیے جل سائنسز میں اور آپ نے جوائم کیا سمدہ سکھا آپ نے یہ بہت بڑی بات ہے اور زندگی کی بہت بڑی اچیو منٹ ہے میں کہہ رہا ہر چیز ہلنے لگ جاتی آپ کی پاتھ گئی ہے ہر چیز ہلنے لگ گئی ہے ہر چیز ہلنے لگ گئی ہے ہر چیز ہلنے لگ گئی ہے جا 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 صحیح صحیح اللہ کا شکر ہے جی اللہ کا شکر آپ کی دعا سے ہماری تو زندگی بھی آپ کو لگ جائے وہ بھی کم ہے بھئی صحیح یعنی آپ آپ کی زندگی میں ایک ایسی موڑ آئے جو مصبت موڑ آئے جو آپ کی زندگی کا اروخ بدل گئے پہلے یہ ہے جی میں حالانکہ خود بڑا ڈاکٹر ہوں بڑا عامل ہوں بڑا کوش ہوں لیکن سب کچھ کیا لیکن ایسا کوئی کام نہیں ہوگا جیسے اب ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے بہت اچھا حالانکہ یہ میں ستانوں کا علم بھی جانتا ہوں درے کے لئے کہ ایسا کوئی کام نہیں ہے اچھا بہت اچھا ہاں 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 ایسا لگ رہے تھے بالکل جیسے ایک مالج ہو ایک بہت اچھا ابھی بھی ایک لڑکے کے گروہ کی تقریف ہو رہی تھی وہ سکول سے آگے چھوٹی کر گئے اچھا تقریف ہے ہاں ہاں تو میرے دو آدمی میرے پاس دہتے پیٹھے ہوئے تھے ایک تو میرے ساتھ تقریف میرا آیا ہوا تھا جو جے جے اسی وقت ہی میں نے اسے ہیلن کر کے پانی دیا اور دم دیا اللہ کا شکر ہے بلکل صحیح ہو گئے بنا ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بہت بڑی بات ہے اللہ آپ کو اور سارے دھیر سارے خوش ہیں آپ دعاوں میں یاد رکھیں گے بلکل انشاءاللہ آپ بھی دعاوں میں رکھیں آپ کی دعاوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں ایک نتیجے تک ایک پنچھا رہے اور ایک انشاءاللہ علم اور عطا فرمارے بہت شکریہ جی آپ دعا کریں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے کال کی تینکیو اللہ حافظ اینجی سینٹرز پہ بات ہو رہے تھے کہ واقعی یہ انیجی سینٹرز کام کرتے ہیں اور بوڈی میں تو ہے تو صحیح اب یہ انیجی سینٹرز کہاں کہاں پر ہے زلزانسز کے حوالے سے ایک انیجی سینٹرز آپ کے سر کی چھوٹے میں ہے ایک اوپر ہیں یعنی سر کی اوپر ہوتے ایک ایسا انیجی سینٹر جو ہمارے سر سے بالاتر ہے یعنی اتنے فاصلے پہ ہیں سر سے پھر یہاں پہ ہیں ایک ایک یہاں پہ ہیں اور دو آئیز میں ہیں یہاں پہ طاقتیں یہاں پہ ہیں اور خالب پہ ہیں یہاں پہ ہیں یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ ہیں ناف پہ ہیں اور پھر ہاتھوں میں ہیں اور اس طرح وجود میں پوری ریڈ کے ہر ہڈی میں ہر ریڈ کی ہڈی کے ہر مہورے میں ایک ایک پاور موجود ہے جو اللہ نے ڈالی ہے ہمارے اندر اور اس سے جو پاور نکلتے ہیں باہر اسی انرجی فیلٹ کہتا ہے ایک آل ہورٹ پہ اس پہ بات کرتا ہے انرجی فیلٹ پہ کہ یہ کیا ہوتے ہیں موسیقی